اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈرنٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اسم اسم کیا ہے اور اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے کے بارے میں جان سکیں گے اسم کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے اسم جسے ہم انگلیش میں ناؤن بھی کہتے ہیں وہ الفاظ وہ کلمہ جو کسی شخص جگہ یا چیز کے لئے استعمال ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں مثلاً علامہ اقبال کتاب کراچی اب ہم دیکھیں گے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے بچوں اسم کی دو اقسام ہیں کتنی اقسام ہیں دو کون کون سی ہیں اسم کی وہ دونوں اقسام معنی کے لحاظ سے اسم نقرا اور اسم مارفہ اسم نقرا کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسم نقرا وہ اسم ہے جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے لئے بولے جائیں انہیں ہم اسم نقرا کہتے ہیں مثلاً لڑکی کھانا کھا رہی ہے کلم میز پر رکھا ہے یہ کون سا دریا ہے خط کشیدہ الفاظ لڑکی کلم اور دریا یہ سب کے سب عام نام ہیں تو یہ اسم نقرا کہلائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسم مارفہ اسم مارفہ کیا ہے اسم مارفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے لئے بولے جائیں انہیں ہم اسم مارفہ کہتے ہیں مثلاً قرآن مجید قرآن مجید ہماری مقدس کتاب کا نام ہے منار پاکستان منار پاکستان کیونکہ یہ ہماری ازادی کا نشان ہے محمد علی جنار ہمارے رہنما ہیں یہ اسم مارفہ کہلائیں گے اسم مارفہ کو بچوں ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں اسم خاص کس کو کہتے ہیں اسم مارفہ کا ہی دوسرا نام اسم خاص ہے یہاں میں نے کچھ جملے لکھیں آپ کو جن سے آپ کو اسم مارفہ اور اسم نقرا کی مزید پہچان ہوگی یہاں ہم نشاندہ ہی کریں گے کہ کون سا لفظ جو ہے کون سا اسم جو ہے وہ اسم مارفہ ہے اور کون سا اسم نقرا ہے یہ پہلا جملہ ہے میرے پاس ہم لاہور جا رہے ہیں یہ کلم پرانا ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جنگل میں مور ناچا باغ میں پھول ہیں ان جملوں میں دیکھیں لاہور خاص نام ہے تو یہ اسم خاص یا اسم مارفہ کہلائے گا کلم اسم نقرا ہے علامہ اقبال اسم مارفہ کہلائے گا جنگل میں مور ناچا تو مور یہاں پہ اسم مارفہ ہے باغ میں پھول ہیں باغ اور پھول یہ دونوں ہی اسم نقرا کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے بچو یہاں میں نے کچھ اسم لکھے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ آپ خود سے کیجئے گا ان کی پریکٹس گھر پہ تاکہ آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے لاہور لڑکے عورتیں مور آئیشہ کتاب محمد علی جنا درخ پرندے ان سب اسموں میں سے آپ نے اسم مارفہ اور اسم نقرا الگ کر لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ جو میں نے اسم آپ کو دیئے ہیں ان کی آپ مشک کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ ہیر ویڈیو آپ کو مل سکے کشوری